سلام علیکم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہر مسلمان، مرد، عورت، بچے، بڑھے پر فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر چار حرکات حرکات تین ہیں زبر، زیر اور پیش زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے پیش حرف کے اوپر گول سیرے والی ہوتی ہے زبر والے حرف کی آواز اوپر جاتی ہے اور زیر والے حرف کی آواز نیچے جاتی ہے اور پیش والے حرف کی آواز آگے جاتی ہے زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں جس علف پر زبر زیر پیش ہو اس کو حرف کے اوپر زیر حرف کے نیچے اور پیش اس طرح مڑی ہوئی شکل کو پیش کہتے ہیں اور جس لفظ کے اوپر حرکات ہوتی ہیں زبر، زیر اور پیش ان کو حرکات کہتے ہیں اور جس لفظ کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں یہ متحرک ہے یہ متحرک ہے یہ متحرک ہے زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں اور جس علف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے اس علف کو علف نہیں پڑتے بلکہ اس علف کو حمزہ پڑتے ہیں ہم اس کو علف زبر آ نہیں پڑیں گے ہم اس کو حمزہ زبر آ پڑیں گے حمزہ زیر ای پڑیں گے حمزہ پیش او پڑیں گے اس کو علف نہیں پڑنا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں پہ علف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو وہاں پر علف کو ہم نے علف نہیں پڑنا بلکہ علف کو ہم نے حمزہ پڑنا ہے آج ہم تختی نمبر چار شروع کریں گے تختی نمبر چار ہے حرکات کی اس پوری تختی میں حرکات کی بات کی جائے گی سارے الفاظ حرکات سے پڑے جائیں گے آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ حرکات کو ہم نے لمبا نہیں کرنا یہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں مکلتی ہوتی ہے کہ حرکات کو لمبا کیا جاتا ہے اور سو میں سے 99 فیصد لوگوں کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ حرکات کو لمبا کر دیتے ہیں وہ زبر زیر پیش کو کھینچ کر پڑ دیتے ہیں آئی او ایسے پڑ دیتے ہیں ہا ہی او ایسے پڑ دیتے ہیں اور اس سے بڑی بات کہ وہ اس پڑنے کو غلطی نہیں سمجھتے تو ہم نے آج کی تختی میں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے زبر زیر پیش کو ذرا بھی کھینچ کر نہیں ادا کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمزہ زبرہ ہمزہ زیر ای ہمزہ پیش کو ای او ہا زبرہ ہا زیر ای ہا پیش کو ہا ای او ہا زبرہ ہا زیر ای ہا پیش کو ہا ہی کو ہا زبرہ ہا زیر ای ہا پیش کو ہا پیش کو ہا پیش کو ہا زبرہ خا زیر ای ہا پیش کو ہا پیش کو ہا پیش کو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیشو شا شی شو یا زبر یا یا زیر جی یا پیش جو یا زی جو زود زبر زو زود زیر زوی زود پیش جو زو 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 لام زبر لام زبر لام زر لی لام پیش لو لام زبر لامز نان زبر لام زر نی من پیش نو لام زدر رام زبر را زری را پیش رو را دی رو یہ پہلی لائن میں ہم نے اس کو حمزہ زبر آ نہیں پڑھنا یہ پڑھنا بالکل غلط ہے ہم نے زبر زیر پیش کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا دوسرا جو لفظ ہے یہ ہے ہا ہم نے ہا کو سینے سے نکال کے پڑھنا ہے ہا ہی ہو آین کو ہم نے ہلک سے نکال کے پڑھنا ہے آین زبر آ آین زیر آئین پیش آ اس کو بھی ہم نے ہلک سے پڑھنا ہے آین اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے جہاں سے آین نکلتا ہے وہاں سے ہا نکلتا ہے آ آئین نکلتا ہے ہا ہی ہو غوین زبر وا غوین زیر غوی غوین پیش غو غو غوی غو جہاں سے غوین نکلتا ہے وہاں سے خوا نکلتا ہے غوین اور خوا دونوں کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے غو 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 موٹا کر کے پڑھیں گے غو 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 Oct سب اس لفظوں کو ہم نے خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کو کاف زبر کا کاف ذر کی کاف پیشکون نہیں کہنا اس کو کہنا غو 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 اس کو باریک پڑھیں گے اس کاف اور اس کاف میں بہچان یہ ہے کہ یہ کاف موٹا پڑھا جاتا ہے یہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے کا کی کو جیم زبر جا جیم کے اوپر مت کریں گے جیم اور شین ایک جگہ سے نکلتے ہیں زبان کے بیچ کو اوپر کے تعلق کے ساتھ لگائیں اور جیم کے اوپر ہم نے کیا کرنی ہے مت جا جی جو شین زبر شا اس کو ایسے نہیں پڑھنا شین زبر شا یا ایسے بھی نہیں پڑھنا شین زبر شا یہ دونوں طریقے غلط ہیں شین کو پرمد کرنی ہے اور زبر کو لمبا نہیں کرنا شین زبر شا شین زرشی شین پیشو شا شی شو یا زبر یا اس کو یا نہیں پڑھنا اس کو یہ زبر یا نہیں پڑھنا اس کو یا پڑھنا ہے یا زبر یا یا زیر یہ یا پیش جو یا جی یو زود کو ہم نے خوب موڑا پڑھنا ہے زبان کی دونوں سائیڈز لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈز کو ہم نے اوپر ولیداروں کی جڑ سے لگا کے زو زبر زو زو نہیں کہنا اس کو زواد نہیں پڑھنا اس کو زاد نہیں پڑھنا اس کو زود زبر زو زود زیر زوی زود پی زو ایسے پڑھنا لام کے اوپر ہم نے مت کرنی ہے لام زبر لا اس کو لام زبر لا نہیں پڑھنا اس کو پڑھنا لام زبر لا لی لو نون زبر لا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو رو زبر رو را زیر ری رو پیش رو رو ری رو زیر والی را کو باریک پڑھیں گے زبر اور پیش والی را کو ہم موٹا پڑھیں گے رو رو اور اس کو ری پڑھیں گے ہمیشہ پورے قرآن میں ہم نے پیش اور زبر والی را کو موٹا پڑھنا ہے زیر والی را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے تو زبر تو تو زیر توی تو پیش تو تو توی تو اس کو توہ نہیں پڑھنا اس کو توائیں نہیں پڑھنا اس کو پڑھنا تو تو زبر تو تو زیر توی تو پیش تو تو توی تو مختی نمبر چار کا بقیہ سبق پڑھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں جزاک اللہ